ہلو اسلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے آج ہم آپ لوگوں کے لیے ایک دیسی ریسپی لے کے آئے ہیں جس میں ہم لوگ کیمہ کھڑے لے کے ریسپی آپ کو بتائیں گے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیمہ لے لیا ہے اور ہم لوگوں نے کھڑے لے لینے ہیں میں نے ایک کھلو کھڑے لے لیے تھے اور میں نے ہاف کےچری کیمہ لے لیا تھا میں نے کھلو کو اپر سے کٹ کر لیا ہے اور اب میں اس کو سنٹر سے کٹ کرنے جا رہی ہوں اور یہ جو سنٹر والی چیز ہے اس کے جو بیچ ہے وہ ہم لوگوں نے نکال دینے ہیں ہم لوگوں نے یہ سارے بیچ نکال لینے ہیں اس طرح سنٹر سے ہم لوگوں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اور یہ سبزیوں کا بادشاہ ہے تو یہ دیکھیں اب ہم لوگ اس کو مطلب نہ تو ہم لوگ اس کو بہت سا بریگ کر دیں گے اور نہ ہی بہت موٹا درمیانے سائز کے ہم لوگ اس کو کٹ کر لیں گے اور اب ہم لوگوں نے سارے کریلے کٹ کر لیے ہیں فائنلی اب فائنلی کریلے کٹ ہو گئے ہیں تو میں نے اس پہ ٹو ٹیبل سپون سالٹ اٹ کر دینا ہے اور سالٹ میں نے اس کو اچھی طرح سے میں نے اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے اور ہم نے اس کو ٹو آور سکے لیے مکس کر کے رکھ دینا ہے جب اس کا پانی نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا کریلوں میں سے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں نے کریلوں کو بہت ہی اچھی طرح سے باش کرنا ہے کیونکہ اس میں سے ساری جو کرواہٹ ہوگی وہ نکل جائے گی اور اس کو اچھی طرح سے ہم لوگوں نے اسی طرح دونا ہے اور اس کو اچھی طرح سے نچوڑ کے ہم لوگوں نے رکھ لینا ہے اس میں سے سارا پانی ہم لوگوں نے نکال دینا ہے اور یہ دیکھیں ہم لوگوں نے سارے نچوڑ لیے تھے اور ہم لوگوں نے اب ایک پریشر ککور لے لیا ہے جس میں میں نے تینہ دت پیاز ایڈ کر دیا ہے لیسن ایڈ کر دیا ہے اور یہ ہم لوگ اب فرائے کریں گے جی اب یہ جب ٹین منٹس کے بعد فرائے ہو گئے تھے تو اب ہم لوگوں نے دو ٹمارٹر ایڈ کر لیا ہے اس میں جی یہ مکس ہو گیا اب ہم لوگ اس میں 5 منٹس کے بعد ہم لوگوں نے اس میں کم ایڈ کر لینا ہے اور اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اور یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کم کو بھی اچھی طرح سے بھون لینا ہے یہ سارے مسالے اور سارا کیما جو ہے اچھی طرح سے بھون لیں گے پھر ہم لوگوں نے اس میں مسالے ایڈ کرنے ہیں میں نے 2 ٹیبل سپون یہاں پر نمک لینا ہے اور میڈ pesticides لے لیے ہے اور ساتھ ہلڈی آئٹ کر لی ہے اور میں نے خوشک دھنیاں بھی آئٹ کر لیا ہے اب میں نے اس کو فرائے کرنا ہے اور اب میں اس میں پانی آئٹ کر کے اس کو میں نے اس میں دو گلاس پانی آئٹ کرنا ہے تو پھر میں اس کو بیٹ دلوانے کے لئے رکھ دوں گی تاکہ ہمارا جو یہ جو مسالے ہیں وہ بھی سارے نرم ہو جائیں گے اور جو کیما ہے وہ بھی بن جائے گا تو اسی لئے میں اس میں دو گلاس پانی آئٹ کر کے اور اب اس کو رکھنے والی ہوں جی اب ہم لوگوں نے اس کو بیٹ دلوانے لینا ہے 15 منٹ تک تاکہ ہمارے مسالے بھی سارے ریڈی ہو جائیں اور کیما بھی سارا اور اب ہم نے اس کو دیکھیں ہم نے 15 منٹ کے بعد پرشکوکر کو کھول لیا تھا اور اب دیکھیں یہ جو سارے مسالے ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ ہم لوگوں نے میش کر لینا ہے اچھے سے اور تاکہ یہ ہمیں اوپر نظر نہ آئیں اس کو اچھی طرح سے اور اب یہ جو پانی ہے وہ ڈرائے کر دینا ہے اور یہ میں نے کچھ مسالے آئٹ کیے تھے اس میں جس میں میں نے زیرہ لیا تھا ایک موٹی الائچی لی تھی اور دارچی لی تھی اور کالی مرچ لے لی تھی گرم مسالہ بھی ہم لوگوں نے سارے آئٹ کر لیا تھا اب میں نے یہ جو کریلے کٹ کیے ہوئے تھے ایک رائے میں میں نے اس کو سپرٹ کریلے لے لیا ہے اور اس میں میں نے آئل آئٹ کر دینا ہے مجھے فور ٹیبل سپون آئل چاہیے جو میں نے آئٹ کر دیا ہے اب یہ جو کریلے مجھے نظر آ رہے ہیں اس کو میں نے اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے اس کو میں نے بہت گولڈن براؤن بھی نہیں کرنا اور بہت مطلب کچھا بھی نہیں اس کو رکھنا ہم لوگوں نے نارمل جب ہم لوگوں کو لگے کہ ہمارے کریلے پک گئے ہیں تو میں نے دو عدد پیاز لے لیے تھے وہ اس میں آئٹ کر دیے ہیں جی اب میں نے اس کو آپ نے چھوٹے سا اس کا پیاز کٹ کر لینا ہے تو میں نے وہ لیے تھے وہ آئٹ کر دیے ہیں اور اس میں میں نے دو اٹھ مارٹر لے لیے تھے اور ہر مرچ لے لی تھی میں نے چار عدد تو میں نے وہ بھی آئٹ کر دی ہیں اب اس میں میں نے وان ٹیبل سپون نمک آئٹ کر دیا ہے وان ٹیبل سپون لال مرچ آئٹ کر دی ہے وان ٹی سپون میں نے اس میں حلدی آئٹ کر دی ہے اب میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جی اب اس کو ہم لوگوں نے 15 منٹس کے بعد چک کرنا ہے کہ دیکھیں ہمارے کریلے جب یہ سارے ہمیں ٹوماٹر نظر آ رہے ہیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے میش کر لینا ہے اور جب ہمارے 20 منٹس کے بعد کریلے سارے ریڈی ہو جائیں گے اب میں نے اس کو جو ہم نے قیمہ بھون لیا تھا اب میں نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اس کو جی فائنلی ہمارے کریلے ریڈی ہو گئے ہیں جی ہم نے سارے اس کو مکس کر لینا کیمہ کریلے کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جی ہم لوگوں نے اچھی طرح سے کیمہ بھون لیا تھا بعد میں ہم لوگوں نے جو کریلے کا مکسچر ریڈی کیا تھا وہ اس میں ایڈ کرنا ہے جی اب میں اس کو ڈی شوٹ کر رہی ہوں تو گائز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے اوکے گائز اللہ حافظ